آج ہم نے دعوت دی ہے سابق ٹیسٹ کرکیٹر اور ایک بہترین بلے باز اور وکٹ کیپر اور بہت سارے ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کیے اور اس وقت موجودہ سیلیکشن کمنٹی کے میمبر بھی ہیں کامران اکمل جی اسلام علیکم کامی بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں شاہد نواز بھائی ٹھیک ہے کامی بھائی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اچھا کامی بھائی مجھے ایک بات بتائیں پاکستان کھیلنے کا کرائٹیریہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کس چیز کو ریکومنٹ کرتے ہیں پاکستان کھیلنے کا کرائٹیریہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں کرائٹیریہ آپ کی کرکٹ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے کیسے آپ آتے ہیں آپ دیکھیں کسی بھی پلیئرز کے لیے ہم لوگ آئیں انڈر فیفٹین پلے کھیل لیں انڈر نائنٹین کھیل لیں پھر دومیسٹی کھیل لیں دپارمنٹ کرکٹ کھیل لیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو دومیسٹک میں پرفارم کرتا ہے اس کے لیے اپوچنیٹی کریئٹ ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کھیلے لیکن یہ کوئسٹن پوچھنے کا مقصد کامی بھائی یہ تھا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں گریٹ ون کے ایونٹ چل رہے ہیں گریٹ ون کا ٹورنمیل چل رہا ہے دپارمنٹ کرکٹ ہو رہی ہے ہم نے بھی دیکھا میں اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ عمر اکمل کے بڑے بھائی ہیں آپ از ای سیلیکٹر عمر اکمل شاندار سنچری انہوں نے کی جس انداز سے انہوں نے بیٹنگ کی برپور فارم میں نظر آئے سو از ای سیلیکٹر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ جو فرس کلاس میں پرفارم کرے گا اس کو پاکستان ٹیم میں موقع دیا جائے گا دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے دیکھیں میں کبھی عمر کے مطلق میں بولتا نہیں ہوں صرف پرفارمس ہے صرف عمر نہیں باقی لڑکے بھی ہیں میں یہ اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو ایکسائٹ پر کر دیں کہ وہ آپ کے بھائی ہیں ایسے سیلیکٹر میں آپ سے یہ قویسٹن پوچھ رہا ہوں دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے اور دمیسی کرکٹ کی پرفارمس ہی آج نیوزلینڈ ٹیم میں بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھیں اس ٹیم میں ساتھ سے آٹھ لڑکوں کو موقع دیا ہے پھر کیمپ جو اناؤنس کی ہے جو پرفارمر تھے ٹی ٹوانٹی کے ان کا کیمپ لگا رہا ہے احمد شہزاد آپ دیکھیں کیمپ کا حصہ بنا کہ کسی لڑکے کو لیفٹ آؤٹ نہیں کیا اس سیلیکشن کمیٹی نے اور نہ ہم لوگ کریں گے چاہے کوئی بھی ہو اور باقی سب ان لڑکوں کا کام ہے پرفارمس کرتے جائیں جہاں ضرورت پڑے گی کمبینیشن میں آئیں گے ان کو موقع ملتا جائے گا اور تیار کرتے رہیں گے یہ ہماری پولیسی ہے کیونکہ ہم لوگ بھی ایسے کھیلے ہیں ایسے پرفارم کرتے رہے ہیں لائن میں لگ رہے ہیں جہاں موقع ملا سیلیکٹروں نے موقع دیا تو ہماری بھی رسپونسبلیٹی یہ ہے ہماری یہ رسپونسبلیٹی نہیں ہے کہ جو پاس میں ہوتا رہا ہے جو ٹیم منیجمنٹ کپتان اور سیلیکشن کمیٹی کہ جس لڑکے کو نہیں کھلانا تو نہیں کھلانا کیوں؟ ملتا نہیں ہے اسلام نہیں کرتا اور کیا نام گیدرنگ میں نہیں آتا یہ چیز ہے بلکل نہیں اس سیلیکشن کمیٹی کے ہوتا ہوئے چلے گی جو پرفارمر ہوگا چاہے وہ ہمارے جتنے بھی خلاف ہو لیکن ہم اس کی کرکٹ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ڈسین لیں گے آپ کے سیلیکٹر ہوتے ہوئے ہمیں بلکل یہی امید ہے کہ آپ کے جو فیصلے وہ اسی طرح کیوں گے جو میرٹ پہ ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے اگر ہم گراس روڈ لیول کی بات کریں تو گراس روڈ لیول پہ ہمیں وہ پوٹینشل نظر نہیں آرہا وہ ٹیلنٹ نہیں نظر آرہا عمر اکمل احمد شہزاد انہوں نے بہت پرفارم کیا ہے احمد شہزاد نے ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے پرفارم کیا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں انہوں نے پرفارم کیا سو ان کے لیے بھی تو اپورچنیٹی کریئٹ ہونی چاہیے احمد شہزاد کو آپ نے کیم کی حدود تک رکھا لیکن ٹیم کا حصہ نہیں بنے وہ سو آپ کے فیچر پلان میں عمر اکمل احمد شہزاد یہ پلئر ہیں دیکھیں پاکستان کے ساری پلئرز ہیں صرف یہ دو کیوں ہیں باقی بھی پلئرز ہیں دیکھیں پاکستان دیکھیں اس کی میں ایکزیپل دے رہا ہوں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ احمد کو کوئی ساڑھے تین چار سال ہو گئے ہیں کہ کسی ٹیم مینجمنٹ نے کسی نے نہیں اسے بلایا کیم میں بھی اپنے سسٹم کا حصہ نہیں بنایا دیسکس کب نہیں کیا تو یہ سیلیکشن کمیٹی وہ آئی ہے جنہوں نے اٹلیس اس گراؤنڈ ریالیٹی کو پتا ہے سب کو لڑکوں کا پتا ہے خود پہ بیٹی ہوئی ہے نا ہمارے پہ کہ لڑکے کتنے ڈسارڈ ہوتے ہیں کتنے مینٹلی اپسٹ ہوتے ہیں اس چیز میں جب ان کو پوچھا نہیں جاتا اگنور کیا جاتا ہے تو ہم نے وہ چیز نہیں ان لڑکوں کے مائنڈ میں آنے دینی یہ اپنے ہوتے ہوئے یہ سیلیکشن کمیٹی کے ہوتے ہوئے تو یہ کوشش کریں گے دیکھیں اومر ہے چاہے احمد ہے یہ پاکستان کے ہیں باقی پلیئر بھی پاکستان کے ہیں ایک دم سے آپ نے کہا کہ موقع نہیں ملا آپ کے سامنے آپ بابر رزوان سائم فخر اوپنر ہیں تو یہ چار اوپنرز کو سائیڈ پہ کر کے ہم ایک دم سے نا سکتے ہیں جہاں ضرورت پڑے گی بیک اپ بنانا ہے ورکلوڈ مینج کرنا ہے وہاں پہ ضرور کھلائیں گے یہ نہیں ایک سیٹل آپ پلیئرز کہنا میں جو کھیل رہے ہیں ان کو سائیڈ پہ کر کے موقع دے دوسرے پلیئروں کو ایسے پھر کمبینیشن خراب ہو جاتا ہے اگزیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں میں ڈومیسٹک کرکٹ میں سرفراز احمد کافی عرصہ ٹیم سے باہر رہے انہوں نے پرفارم کیا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں تو ان کو موقع ملا ہے پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا سو یہ سینئیس پلیئر ہے ظاہر ہے جس طرح اپوچنیوٹی کریئٹ ہوتی ہے نو ڈاؤٹ کہ ایک کمبینیشن بنا ہوتا ہے اس کمبینیشن کو بھی توڑا نہیں جا سکتا کوئی دور آئے نہیں ہے یہ بھی اگزیکلی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ کیونکہ ماضی میں جتنے سیلیکٹرز آئے ہیں جیسی بھی منیجمنٹ آئی ہے انہوں نے بہت سارے کوئیسٹن مارک اٹھائیں عمر اکمل پہ ان کی پرفارمس پہ احمد سیزال کی پرفارمس پہ لیکن عمر اکمل کو سپیسیفک میں اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ وہ کنٹینیوسلی اپنی کرکٹ پہ فاکس کیے ہوئے ہیں پرفارم بھی کر رہے ہیں سو کیوں نظر انداز ہو رہے ہیں کیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں بلکل نہیں ہوں گے اور پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ آپ لوگ میڈیا جو اتنے بھی کرکٹ کو سمجھتے ہیں جب آپ احمد کی بات کریں تو پھر احمد کا سوال ہونا چاہیے پھر آپ بیچ میں عمر نہ لائیں جب عمر کی بات ہوتی ہے کہ ان پلیروں کا نا لوگوں میں عوام میں ایک تاثر بڑا نیگٹیو ہے تو مرے خیال سے جب تک آپ بیٹھیں نہ اٹھیں نہ ان کے ساتھ تو آپ کسی کے مطلب ایسی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن دونوں فرس کلاس کرکٹر ہیں کھیل رہے ہیں دونوں کا بڑا زبر دوست ہے بلکل وہ نظر بھی آیا میں ہم ٹیم سے پوچھ رہے ہیں دونوں کی رپورٹ ہے ہر لڑکے کی رپورٹ لیتے ہیں بہیوئر کیسا ہے ٹیم مین ہے ٹیم کے ساتھ کھیلتا ہے جو بھی چیزیں ہیں ٹیم کے ساتھ ایکٹیویٹیز پورا پارٹی سپیٹ کرتے ہیں وہ ٹیم مینجمنٹ بتا رہی ہے ایک لڑکے کا اور جو کھیلے ہوئے ہیں ان کے مطلق ہم زیادہ concern ہیں اور پوچھتے ہیں جیسے میں عمر امین کا پوچھتا ہوں ٹیم کے ساتھ ہے سٹیٹ بینک کے ساتھ کے ایرائل کے ساتھ چھرون لڑکا بڑا زبردست ہے اچھے فاس بولرز ہیں ہر لڑکے کے مطلق ہم پوچھتے ہیں روحیل نظیر ہے وہاں پہ تو ہر لڑکے کے مطلق پوچھتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز ٹیم مین اور گراؤنڈ میں کیسا اس کا بہیوئر ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اور سب کی رپورٹ ہمیں مل گئی ہوئی ہے تو جب دوبارہ ہم بیٹھیں گے سیلیکشن کمیٹی ڈے ٹو ڈے بات کرتے ہیں بتاتے ہیں کیا بہیوئر ہے کیا پروفارمس ہے کیسے سیچویشن میں کی ہے وہ ساری ڈسکس ہو رہی ہے تو جو بھی ہوگا اچھا ہوگا وہ ضرور ہوگا اور وہ آئے گا لیکن ہم لوگ یہ صرف ان کی طرف نہیں اوورال جتنی ٹیم ہے جتنے لڑکے ہیں سب لڑکوں کے طرف ہمارا دھیان ہے جس طرح میں اگر نئے ڈومیسٹک ریکٹ کے سٹرکچر کی بات کروں جس سے ہمیں ایک خورم شہزاد فاسٹ پاولر انفرچنٹلی وہ انفٹ ہوئے ہیں بڑا ایک شاندار وہ پیداوار پاکستان ڈومیسٹک ریکٹ کی لیکن ریسنلی ہم نے نیوزی لینڈ کے خلاف دیکھا ٹی ٹوینٹی میلش میں عباس افریدی نے بڑی اندہ بالنگ کی تو عباس افریدی آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو اس نے جتنے ہی امپریسیو بالنگ کی ہے آپ کو کریڈر تو اس کا ضرور جاتا ہے کہ اتنے ینگ سرس کو آپ موقعے دے رہے ہیں سو ان کے علاوہ آپ کے پلان میں کون سے ایسے پیئرز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے ایونٹس پہ ان کو موقعے دیے جا سکتے ہیں دیکھیں شاہد نواز بھائی یہ تو بڑی زبردست اپرچورٹی ملیا عباس پری تھی دو سال سے بڑی زبردست پرفارمس دے رہا ہے سائب زیادہ آپ دیکھیں سی بھولا دیکھیں ان کو تو ریوارڈ ملا دمیسٹی کی پرفارمس کا اور ڈیزر بھی کرتے ہیں باقی جو لڑکے یہاں پہ ہیں جو ویٹرین ٹروفی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کسی ایک لڑکے کا ہم نام نہ لیں جیسے آپ کی آپ کے مائنڈ میں صرف عمر اور احمد ہی ہے نا تو ایسے باقی لڑکے جب آپ گراؤنڈ میں آئیں گے آپ کو پتا چلے گا ہماری طرف سے ہم کسی ایک لڑکے کا نام لیں گے تو وہ باقی لڑکوں کے لیے اچھا میسیج نہیں جائے گا تو ہم لوگ سب لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں بڑے زبردست ہے سات کی سات ٹیموں میں پلئیرز اور بڑی پرفارمس دے رہے ہیں بڑی اچھی پرفارمس دے رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سب نے پرفارمس کی ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں میچ کو سیچویشن کے مطابق کیسے لے کے چل رہے ہیں اور کیسے پرفارمس دے رہے ہیں ٹیم کو کیسے مشکل سے نکال رہے ہیں یہ مین چیز ہے دیکھنے کے لیے انٹرنیشنلی آپ نے کوئی برینڈ بنانا کوئی پلئیر بنانا ہے تو آپ ایسے میچ بول تو بول دیکھنا پڑے گا وہ کافی پلئیرز سامنے نظر آئے ہیں جیسے آپ نے پھر ہم شہداد کی بات کی ہے وہاب اور حفیظ نے جو ٹیم اناؤنس کی ہے آپ کے سامنے ہیں ایمیر جمال آپ دیکھیں ایمیر جمال بڑی انڈا بہت زبردست پرفارمس دیئے دیکھیں کیونکہ دومیسٹک وہ سیزن پلئیر ہے میر حمزہ سیزن پلئیر ہے چھے سو پائنچ سو آؤٹ ہے اس کے تو یہی ایک خویز ہوتی ہے کہ جب آپ دومیسٹک کو ویلیو دیں گے ایسے سیزن پلئیر لے کے جائیں گے تو پھر پرفارمس بھی سامنے آئے گی ٹھیک ہے ہم لوگ جیتے نہیں ہیں لیکن ایڈنٹی فائی تو ہوئے نا لڑکے کہ دومیسٹک کرکٹ یہ بھی تو کبھی بھائی دیکھیں نا یہ بھی تو پھر جاتی ہے نا کہ دیکھیں میر حمزہ کو ہم نے چھ سال بعد دوبارہ موقع دیا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے کسی بھی فاس بولر کا کہ وہ جب پیک پہ ہوتا ہے اس کی پیس اس کی ویریئیشن اس کی سوینگ وہ سارا کچھ جب دیکھیں پانچ چھ سال کے بعد جب ایک پلئیر کو آپ کم بیک کروائیں گے تو پھر کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسی رفتار سے وہ بالنگ کرے گا جس طرح وہ پانچ چھ سال پہلے جس رفتار سے جو ویریئیشن اس کے پاس تھی ویریئیشن تو اب بھی ہے اس کے پاس سو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا اب بھی پانچ چھ سال بعد وہ اسی طرح پرفارم کرے گا میرا نیخیال دیکھیں یہ تو ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن میرا معنی پیس ٹھیک ہے میٹر کرتی ہے لیکن آپ ہم جب کھیلتے تھے مکرا کی پیس تو نہیں ہوتی تھی شون پولے کی پیس ویریئیشن تھی ویریئیشن تھی ان کو بول کرنا آتا تھا ٹیسٹ میچ میں کیسے کرنا ونڈے میں کیسے کرنا تو یہ آٹھ ہونا چاہیے اور میر حمزہ میں اس چیز پر بلیو نہیں کرتا مجھے یہ صرف نظر آنا چاہیے ہم ہماری ٹیم کو کہ بول کرنا آتا ہے پریشر ٹائم پہ جیسے مارزی کنڈیشن ہو ہم کنڈیشن وائز بولرز نہ سیلیکٹ کریں ہمیں یہ پتا ہو کہ ٹیسٹ میچ میں بالنگ کرنی آتی ہو ایریا اچھا ہو تو میر حمزہ نے وہ کر کے دکھایا موقع ملا لیکن مشبوری ہوگی ٹیم مینجمنٹ کی پاسٹ کی سیلیکٹروں کی کیونکہ کمپیٹیشن اتنا تو موقع نہیں مل سکا لیکن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈیزرب کرتا تھا اب آس بھی دیکھیں اتنا زیادہ پرفارمنس دیوی ہے اس کی بھی پیس نہیں ہے اس نے دبائی میں دس آؤٹ کی ہوئے ہیں بالنگ کرنے کا آٹ ہونا چاہیے تو میر حمزہ نے بڑی زبردست بالنگ کیا اور اللہ کرے کہ ایسے کرتا جائے پیس اور آج ہے تو اچھا لیکن اٹلیس اس کو بال کرنے کا طریقہ تو آتا ہے ریدم سے کرتا ہے فٹ تو یہ چیز ٹیم کو بڑا لفت کرتی ہے اور خود کو بڑا لفت کرتی ہے جو میر حمزہ نے بالنگ کر کے دکھائی ہے بہت شکریہ کامران بھائی آپ کے وقت کا ویور جس طرح پورے سونیریو پہ ہم نے بات کی ہے جس طرح پاکستان کل ٹی ٹوینٹی میچ بھی ہارا ہے نیوزی لینڈ سے اس کے بعد ابھی چار میچز اور بھی پاکستان نے کھیلنے ہیں اور اس کے بعد جو نئے لڑکے ڈومیسٹک سٹرکچر سے ہمارے سامنے آئے ہیں خورم شہزاد کی صورت میں عباس افریدی کی شکل میں آمیر جمال کی صورت میں بڑی اندار انہوں نے بالنگ کی ہے ٹیسٹ سیریز میں کیونکہ ٹیسٹ سیریز اور ٹی ٹوینٹی کا فارمیٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے آبیسلی آپ نے بیس آور کی کرکٹ میں آپ نے زیادہ سٹرائک ریٹ سے کھیلنا ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ میچ میں ایکچولی ٹیسٹ میچ ہوتا ہے تو ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ واقعی کسی بھی بیٹسپین کا کسی بھی بیٹر کا یا کسی بھی بولر کا وہ ایک ٹیسٹ ہی ہوتا ہے ہمیں بہت سے امیدیں ہیں کہ یہ سیلیکشن کمیٹی جس طرح انہوں نے چارج سنبھالا ہے اور جس طرح یہ نئے لڑکوں کو مواقع فراہم کر رہے ہیں ایک کافی لمبا گیر تھا کیونکہ نارملی ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ریلائی کیا جاتا تھا جو پرانے پلیئر کر رہے ہوتے تھے جس طرح کامی بھائی نے بات کی کہ مجھے سلام کیا مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی تھی ان لوگوں کے لیے جو ماضی میں ہم نے بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی ہمارا ضائع ہوا سو ینگسٹرز ہیں وہاب ریاہ چیئرمین سیلیکشن کمیٹی ہیں کامران اکمل موڈرن کرکٹ کے پوائنٹ او فیو سے اگر ہم دیکھیں موڈرن کرکٹ کے پوائنٹ او فیو سے یہ ایک بہترین چوائس ہے محمد عفیس ڈائریکٹر بھی ہیں ہیڈ کوچ بھی ہیں سعید اجمل پاکستان کے سپن بالنگ کوچ ہیں نو ڈاؤٹ کہ سپن کے شعبے میں پاکستان کی ٹیم اس وقت تھوڑی سٹرگل کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے پٹ ہوف فولی کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے پاس بہترین سپنرز جو ہیں ان پہ بھی کام ہوگا اور پھر آپ کو آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جسر آنڈر نائنٹین کی ٹیم ساؤت افریقہ گئی ہوئی ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے محمد یوسیف لیجنڈری بیٹسمن جو ان کے ہیڈ کوچ ہیں ان میں بھی بہت زبردست ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی ٹیلنٹ جو نکال بھی رہے ہیں ان کو پالش بھی کر رہے ہیں ان ساری چیزوں پر کامران اکمل نے اپنا ایک بہترین تجزیہ دیا اور ضروری تھا اس وقت کیونکہ ہماری پوری قوم فکر مند ہے کہ پاکستان جیت کیوں نہیں رہی کون سی ایسی خامیہ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان مسلسل ہار جو ہے وہ پاکستان کا مقدر بنی ہوئی ہے چیرمنٹ سیلیکشن کمیٹی وہاب ریاض میمبر کامران اکمل یہ جس طرح انہوں نے نظر رکھی ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر فرس کلاس کرکٹ کے اوپر عمر اکمل کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا احمد شہزاد کے بارے میں باقی جو دوسرے لڑکے جو پرفارم کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا آج کے پروگرام سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ